دوستو فلموں میں ویلن کے دمدار کرداروں سے مسور اور ریال لائف میں مسیح اور ہیرو کی چھوی رکھنے والے سونوں سود ایک جانی مانی سکشیت ہے ساؤت انڈیا کے سنیما سے بولیوڈ کے گلیاروں تک اپنے ابینے کا لوہا منوانے والے سونوں سود ایک ورسٹائل ایکٹر ہے وہ ایک سپل ابینیتہ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیسر بھی ہے سونوں سود الگ الگ باساؤں جیسے کی ہندی، تیلگو، تمیل، کندر اور پنجابی باساؤں کی درجنوں فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن کورونا ترازدی کے سمیے سے لوگوں کی ہر پرکار سے مدد کر کے سونوں سود نے لوگوں کی دلوں میں جگہ بنا لی ہے آج وہ لوگوں کے لیے کسی مسیح سے کم نہیں ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لوگوں کے مسیح سونوں سود کی لائف سٹائل اور بائیو گرافی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ سونوں سود کے فین ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتہ تک دوستو آپ کو بتا دیکھ ان کا ریل نیم ہی سونوں سود ہے یہ پروفیشن سے ایکٹر، موڈل اور پروڈیسر ہے سونوں سود کی ہائٹ ہے سکس فیٹ اور ان کا ویٹ ہے سیونٹی ایٹ کے جی دوستو سونوں سود کا جنم 30 جولائی 1973 کو پنجاب کے موگا جلے میں ہوا اور فلال 2020 میں یہ 47 ایرز کے ہیں سونوں سود اپنی سکول پوری کرنے کے بعد انجنیئرنگ کے لیے ناگ پور چلے گئے وہاں جا کر یہ سونترہ او چوہان کولیج اوپ انجنیئرنگ سے اپنی بیٹے کی پھڑائی پوری کی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کی شروعات سے ہی سونوں سود کو ایکٹنگ اور موڈلنگ میں کافی جیادہ دل سسپی رہی اور ایک دن سونوں سود اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے ایکٹر بننا ہے میں ایکٹنگ فلڈ میں پوری کوسس کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک سے ڈیڑھ سال کا ٹائم دیجئے اگر میں فیل ہوا تو اپنے گھر کے بیجنس کو آ کے بڑھا لوں گا آپ کو بتا دے کی سونوں سود کے پتا کے پاس کپڑوں کے دکان تھی وکسر اپنے پاپا کے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھ کر اپنی پاپا کی دکان جائے کرتے تھے دوستو اس کے بعد سونوں سود کری پچ پان سو روپے لے کر ممبئی چلے گئے لیکن اتنے بڑے سہر میں سونوں سود کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس سہر کے لیے بلکل ان جانتے ان کا شروعات سہی ایک پروڈکسن آؤس سے دوسرے پروڈکسن آؤس میں آنا جانا لگا رہا تھا وہاں پر انہوں نے کئی اوڈیسن بھی دیئے لیکن ممبئی میں ایکٹر بننے والوں کی بھیڑ کو دیکھ کر سونوں سود کو لگا کہ ساید میں نے اپنے گھر والوں سے کم سمیہ مانگا کیونکہ ان کو لگا کہ میرا اتنا ٹائم تو ممبئی کی سڑکوں پر اور اس سسٹم کو سمجھنے میں ہی لگ جائے گا اس لیے سونوں سود وہاں پر اپنا کھرچہ چلانے کے لیے چھوٹی موٹی جوب بھی کرنے لگے کیونکہ کم سے کم کھرچے میں مہینہ چلا نہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اوڈیسن کی ریجیکسن کو بھی جیل نہ ہوتا تھا ان سبھی تکلیفوں کو جیلتے ہوئے ان کو ایک جوتے کا ایڈ ملا جس کے بعد سونوں سود بہت خوش ہو گئے لیکن سیٹ پر جانے کے بعد پتا چلا کہ ان کے جیسے پچاس اور لوگ تھے اس زوتے کے ایڈ میں اس سیٹ میں سونوں سود کو ایک کونے میں آؤٹو فوکس رکھا گیا دوستو اس ایڈ سے ان کو پیسے تو ملے لیکن وہ خوشی نہیں مل پائی جو ان کو چاہیے تھی سونوں سود کو سوچ کر بہت بورا لگا کہ ایسے تو میں کبھی سپل نہیں ہو پاؤں گا لیکن ایسا کام کرنا ان کی مضبوری بن گئی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہی لوگوں تک پہنچ پاؤں گا اور اگر پیسے بھی نہیں ہوئے تو کھرچا کیسے چلاوں گا اس تائم پر سونوں سود کو جو بھی کام ملا وہ کرنے لگے اور ایسے ہی کام کرتے کرتے ایک دن سونوں سود کی فوٹو کسی کو پسند آ گئی اور تمیل فلم کے لیے ان کو بلا لیا گیا لیکن یہاں پروبلم یہ تھی کہ سونوں سود کو تمیل بلکل نہیں آتی تھی پھر بھی وہ چینہی کے لیے ٹرین پکڑ کر نکل گئے کیونکہ ان کے پاس نیگٹیو سائٹ دیکھنے کا وقت نہیں تھا لیکن دوستو سونوں سود کی ماں نے ان کو ایک کتاب دی تھی تمیل سکھنے کے لیے وہ ٹرین میں ہی کتاب پھڑنے لگے ان کو لگا کہ میں جتنی بھی تمیل سکھ سکتا ہوں اتنی سکھ لیتا ہوں اس کے بعد وہ چینہی گئے وہاں جا کر اوڈیسن دیا اور سیلیکٹ بھی ہو گئے سونوں سود نے اپنی پہلی فلم سائن کی لیکن پروبلم وہی تھی کہ تمیل ان کی لینگویز نہیں تھی اس لیے ان کی محنت پانچ گناہ ہو گئی ان کو ڈائیلوگ کا رٹا مارنا پڑتا تھا سوٹنگ سے پہلے جو بھی وہ کام کرتے تھے تو ڈائیلوگ کو رٹا کرتے تھے اور پھر بعد میں سوٹنگ کے کچھ ٹائم پہلے ڈائیلوگ کو پھر سے رٹا کرتے تھے اسی کے چلتے انہوں نے تمیل کے علاوہ کنڈر اور تیلگو فلموں میں بھی کام کیا اور ان کو کوئی آوارڈ سے بھی نواجا گیا دوستو آپ نے دیکھا کہ جس بندے کا ان باساؤں سے کوئی ناتا نہیں تھا وہاں پر اپنے کام سے کیسے اپنے فین بنا لیے ان سبھی کام کو دیکھ کر ان کو پہلی ہندی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا وہ فلم تھی سعید یاجم اس فلم میں سونوں سود نے لیڈ رول سعید بغت سنگھ کا کردار نبایا لیکن اس کے بعد بھی ان کو کبھی فلم مل جاتی تو کبھی نہیں ملتی سرالباسا میں سمجھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا وہ ٹائم نہیں آیا تھا کہ وہ کسی فلم کی سکرپٹ کو سن کر چن پائے انہیں جس بھی فلم کی کہانی دی جائے ان کو ان کے حساب سے اس کہانی میں فٹ ہونا پڑتا تھا دوستو اس ٹائم پر ان کی ماں ان کو لیٹر لکھا کرتی تھی کہ بیٹے تیرے کو بھی ایک دن بڑی فلموں میں کام ملے گا اور تو جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا تو کام کرتے رہنا تجھے بھی ایک دن بڑی سکسیز ضرور ملے گی اپنی ماں کے لیٹر سے سونو سود کو بہت موٹیویسن ملتی لیکن ایک دن سونو نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تم مجھے لیٹر کیوں لکھتی ہو جب ہماری فون پر اچھے سے بات ہو سکتی ہے دوستو سونو سود کی ماں نے جو جواب دیا وہ آپ سبھی کو سننا چاہئے سونو کی ماں کہتی ہے لیکن لیٹر کو تم تب بھی پھڑ پاؤ گے جب میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی فون میں کی ہوئی بات تو تو جلد ہی بھول جائے گا اس کے بعد سے سونو سود وہ لیٹر سنبھال کر رکھنے لگے دوستو سونو سود کہتے ہیں کہ میری ماں میری کوئی بڑی فلم نہیں دیکھ پائی لیکن اسی ماں کے بھیجے گے لیٹر کو آج بھی پھڑتا ہوں تو مجھے بھرپور موٹیویسن ملتی ہے میں جب بھی کوئی تکلیف میں ہوتا ہوں تو وہ لیٹر پھڑتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں نے میری سکسیج پہلے سے ہی دیکھ لی تھی سونو سود آج تو کوئی بھی فلم کو اپنے حساب سے سائن کر سکتے ہیں لیکن پہلے ان کو کسی بھی پرکار کا کردار دے دیا جاتا اور اسی کو اچھے سے کرنا پڑتا تھا سونو سود نے کئی فلموں میں کئی پرکار کے کردار نبھائے لیکن لوگ ان کو نیگیٹیو کرداروں میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں سونو سود کا شروعات سے ہی سپنا ایک ہیرو بننے کا تھا اور وہ آج بھی کوئی ایسی فلم کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان کو ایک ہیرو کی رکھ میں کردار نبھانے کا عاموں کا ملے دوستو سونو سود نے ہندی، کنڈ، تیل، گود، تمیل فلموں کے علاوہ ہولیوڈ کی فلموں میں بھی کام کیا ہے اور اسی کام کے ڈسپلین کو دیکھ کر سارو کھان بھی ان کی کئی بار تعریف کرتے رہتے ہیں سارو کھان کہتے ہیں کہ ہیپی نیوئر میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اس کے علاوہ کئی شو بھی کے اور ورلڈ ٹور بھی کیا اس میں سونو سود کا ڈسپلین اور ورکاؤٹ دیکھ کر میں خود ان سے انسپائر ہوتا ہوں ویسے ان کو آج تک کسی فلم میں بھلی ایک ہیرو کی روپ میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور بھلی فلموں میں نیگیٹیو رول کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے سمیں ہر ایک بھارتی کو پتا چل گیا سونو سود بھلے ہی ہمیں فلموں میں نیگیٹیو رول کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن وہ ایک ریال لائپ کے ہیرو ہے کیونکہ انہوں نے کہاں میں کچھ ایسا کیا ہے دوستو سونو سود نے سینکڑوں ہزاروں مزدوروں کو اپنے گھر تک سائی سلامت پہنچایا اس کے علاوہ سونو سود نے لوگ ڈاؤن کے وقت کئی لوگوں کو کھانا کھلایا اور اپنے جھوہوں کے ہوتل کو بھی ایک ہسپیٹل میں کنورٹ کر دیا تاکہ دور کے ڈوکٹر اس ہوتل میں رکھ سکے سونو سود نے کورونا کال میں جرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی بھی شروعات کی ہے جس کا نام ہے سود چیریٹی فاؤنڈیشن اس فاؤنڈیشن کے ساتھ کئی سارے بولیوڈ ابنیتا اور ابنیتریوں نے بھی یوگدان دیا ہے دوستو سونو سود نے اپنے 47 جنم دن کے اوسر پر ایک ویب سائٹ اور ایک اپلیکیشن بنایا جسے پروازی روزگار نام دیا گیا اس ویب سائٹ اور اپلیکیشن کے جریعے انہوں نے کیول ایک ہی مقصد کو آگے رکھا کہ کورونا ماں آماری کی چلتے جن لوگوں سے ان کا ویوسائی چھن گیا تھا انہیں روزگار مہیا کرائے جائے اب بات کرتے ہیں سونو سود کی فیملی کے بارے میں دوستو ویسے تو پورا بھارت دیس ان کا ایک پریوار ہے سونو سود میریٹیلی سٹیٹس سے میریڈ ہے اور ان کی وائپ کا نام سونالی سود ہے دونوں کی سادھی نائنیٹی نائنٹی سکس میں ہوئی تھی اس کے علاوہ سونو سود کے دو بیٹے ہیں جن کا نام عیسان سود اور آیان سود ہے سونو سود کی دو بہنیں بھی ہیں جن کا نام ہے مالوی کا اور مونی کا سود سونو سود کے فادر کا نام سکتی سود ہے اور ان کی ماں کا نام سروج ہے جو کہ ایک پروفیسر تھی سونو سود نے اپنے جیون میں اب تک جو بھی کام کیا ہے ان کو لے کر ان کے پریوار کے ہر سدج سے کھون پر گروہ ہے اب بات کرتے ہیں سونو سود کے فلمی کریئر کی دوستو موڈلنگ کے بعد ایک چمکتا ہوا ستارہ جس نے تمیل فلموں سے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی دوستو ایک ہندو پریوار سے سمند رکھنے والے سونو سود نے اپنی قابلیت کے دم پر نائنٹی نائنٹی نائن میں اب انہیں کو اپنا کریئر بنا کر اپنی راہ پر چل پڑے ان کے کریئر کی سب سے پہلی فلم تمیل باسا میں تھی جس کا نام تھا کال ازگر انہوں نے بولیوڈ میں بھی اپنا سکھا آج مانے کی کوسس کی جس میں سال 2002 میں سعید یا جم فلم میں نبایا گیا بغت سنگھ کا ان کا کردار بہت ہی ما شروع درسکو کو وہ کردار بید پسند آیا جس کے بعد انہوں نے 2005 میں آسک بنایا اپنے فلم سے اپنا جلوہ بکھیرنا شروع کیا سونو سود نے اپنے فلمی کریئر میں بہت ساری بولیوڈ اور تمیل فلموں میں اپنا ابھی نے دکھایا اور آگے چل کر بولیوڈ کی بڑی فلم جیسے کی جو دا کے بائی راج کمار سوزامل کی روپ میں فلم جو دا کبر میں اہم بھومی کا نبای اس کے بعد دبنگ فلم میں چھہدی سنگھ کی کردار سے تو وہ لوگوں کے دلوں پر چھا گئے دوستو سونو سود کو اپنی فلموں کے چلتے اب تک کئی اوارڈ سے بھی نواجہ جا چکا ہے اگر بات کریں سونو سود کے فیوریٹ تھنگز کی تو آپ کو بتا دیکھ ان کے فیوریٹ ایکٹر امیتہ بچن اور سیلوستر سٹیلون ہے ان کی فیوریٹ ایکٹریس ہے سری دیوی اور روینا ٹنڈن فیوریٹ میوجیشین ہے آر ڈی برمن اب بات کرتے ہیں سونو سود کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں دوستو فلال تو سونو سود کسی بھی فلم میں کام کرنے کے لیے دو سے تین کروڑ روپے چارج کرتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ آنکڑا بہت تیجی سے آگے بڑھنے والا ہے اور اگر بات کریں سونو سود کی نیٹ ورث کی تو ریپورٹس کے نسار سونو سود کی کل سمپتھی قریب 130 کروڑ روپے کی ہے ادھاکاری کے علاوہ سونو سود کے پاس کئی نامی کمپنیوں کے ویڈیاپنی بھی ہے جن سے وہ کروڑ روپے کی کمائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ہوتل کا بیجنس بھی کرتے ہیں سونو سود ہوتل کے چین کے مالک بھی ہے وہاں سے بھی ان کی کمائی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں سونو سود کی کار کلیکشن کی نمبر ون اوڈی q7 جس کی پرائس ہے 73,000 US ڈولار اور انڈین کرنسی میں 82 لیک روپیز نمبر 2 مرسڈی جی ایمیل 350 cdi جس کی پرائس ہے 53,000 US ڈولار اور انڈین کرنسی میں 67.89 لیک روپیز نمبر 3 پورج سے پینا میرا اس کار کی پرائس ہے 92,000 US ڈولار اور انڈین کرنسی میں 1.91 کروڑ روپیز اب بات کرتے ہیں سونو سود کے ہاؤس کے بارے میں دوستو سونو سود اندیری ویسٹ کے یمونہ نگر لوکندوالا ممبئی میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں ان کا گھر اندر سے اور باہر سے کافی زیادہ لگزری ہے آپ ان کچھ فوٹوز اور ویڈیوز میں سونو سود کے گھر کی کچھ جلگ دیکھ سکتے ہو موسیقی 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 موسیقی